اسلام علیکم میں ہوں الماز اور آپ دیکھ رہے ہیں الماز کچن منی یوٹیوب چینل آج میں آپ لوگوں کے لئے بہت زیادہ دسی ریسپی شیئر کرنے والی ہوں جو ہے گرمی کا توڑ اور مہنگائی کا توڑ رمضان آ رہا ہے رمضان میں تو شربت ہم لازمی بناتے ہیں اور مہنگائی آپ لوگوں کے سامنے ہیں تو اب آپ نہ ہو پریشان کہ آپ کو بہار سے اتنے مہنگے مہنگے شربت خریدنے پڑیں گے آپ گھر میں ہی بنا کر اسے چھ مہنے کے لئے رکھ سکتے ہیں تو میں وہ ریسپی آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کرنے جا رہی ہوں چلیں جے سٹارٹ کرتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم سب سے بہلے پتیلی لی ہے اسے وارٹر سے فل کر لیا ہے اچھا فلیم ابھی آن نہیں ہے اور اب میں نے اسے پودینے کو صاف کر کے ہاف کر دی پودینے کو صاف کر کے وہ اٹ کر دیا اس میں بہت اچھا فلیور آتا ہے اس پودینے کا اور میں نے 2 کپس جو ہے شگر اٹ کیا ہے یعنی 150 گرام شگر اٹ کر دیا اس میں اچھا تھوڑا سا ہم نیبو کے جو اوپر کے چھلکے ہوتے ہیں اسے کو دکش کر کے ڈالیں گے اس کا فلیور بھی بہت زبردہ ساتھ ہے تو زیادہ مد ڈالیے گا مانا کرواہٹ آ جائے گی ٹھیک ہے تو آپ ذرا سا کدھوکش کر لیجے گا وہ ڈال دی جائے گا اور اب اس اچھی طریقے سے مکس کر کے فلیم آن کر لیں گے اور دو منٹ کے لیے تیز فلیمیں پکائیں گے اور پھر نورمل فلیمیں پکانے رکھ دیں گے دو سے تین منٹ کے لیے اور رکھیں گے اچھا میں نے فرائی پیل لے لیے ہے اس میں میں نے 120 گرام شگر اٹ کر دیا اور جتنا شگر ہوگا اس کا ڈبل ہم وارٹر اٹ کریں گے اس میں فلیم ابھی آن نہیں کیجے گا فلیم آف ہی رکھئے گا چلیں جی شگر اٹ کر دیا اب اسے اچھی طریقے سے مکس کر لیں گے آف ٹی سپون بلیک پیپر اور اچھی طریقے سے اسے مکس کر لیں گے اب میں نے فلیم آن کر لیا ہے پہلے ہم اسے تھوڑا سا جوش دے لیں گے اور یہ دیکھیں یہ موٹر ہمارا تھنڈا ہو رہا ہے اسے دو سے تین منٹ اور پکایا ہے اسے کلر ہی چینج ہوگی آپ دیکھ رہے ہوں گے بہت اچھا سا فلیور آئے گا اسے چھان کے میں فریج میں تھنڈا کر دیں گے اسے چھان کے میں فریج میں تھنڈا کر دیں گے اور یہ ہمارے شیرے کو جوشانہ شروع ہو گیا ہے اب اسے اچھی طریقے سے ہم مکس کرتے رہیں گے بہت اچھی طریقے سے ہمیں اسے مکس کر لینا ہے اب اس میں میں فوڈ کلر ایٹ کر دوں گی فوڈ کلر سے زائکا چین نہیں ہوگا فلیور وہی رہے گا تو آپ کو اسے فوڈ کلر یوز کر سکتی ہے ریٹ کلر میں نے جو ہے گرین کلر اس لئے ہی کیونکہ میں نے پودینی کا شرب بنایا ہے فوڈ کلر آپ کو یوز کرنا ہے تو آپ کریں نہیں کرنا ہے تو اس کیپ کر دیں بہت زبردست بن کے شرب میں بنا رہی ہوں اسے آپ چھے میں تک کیلئے فریزر کر سکتے ہیں اگر آپ نے فریزر کرنا ہے تو آپ اس میں ہاف ٹی سپون وینیگر بھی ایٹ کر دیجئے گا ہلکے سے انگلی میں چپ چپا ہٹ آئے تو سمجھیں شیرہ لڑی ہے جب دل چاہے نکالیں مکسر جو شربت ہے ہم وہ بنایا اور اس میں ایٹ کر کے پی لیں میں آپ کو آگے طریقہ بتاؤں گی کس طریقے سے کرنا ہے لیکن اس شربت کا فائدہ رمضان میں سب سے زیادہ ہے تو رمضان میں شربت کو ضرور بنائیں ایک تو مہنگائی سے بچت ہے کیا ہم جو اتنے مہنگے مہنگے شربت خیٹتے ہیں اس سے بچیں گے دوسرا یہ ہے کہ یہ ہمیں ترو تازہ رکھے گا جب ہم روزہ کھولیں گے شربت سے تو یہ ہمیں فریش رکھے گا اچھا میں نے توت ملنگا لے لیا ہے اسے کافی دیر سے بھیگو کے رکھ دیا تھا چلیں جی اب شربت کو ریڈی کرتے ہیں پکایا تھا اسے میں نے چھان لیا ہے اور ایک جگ میں رکھ لیا ہے اب میں اسے میں توت ملنگا ایٹ کر رہی ہوں تھوڑا سا نیبو ایٹ کریں گے بہت زیادہ نہیں ہی ہم نے کھٹا کرنا کیونکہ یہ کھٹا میٹھا سا شربت بنے گا نیبو ایٹ کر دیا اب اسے اچھی طریقے سے میکس کر لیں گے اور اب میں اس میں جو ہے جو میں نے بنایا ہے میکسچر شیرہ یہ دیکھیں اس طریقے سے اتنا ٹھیک ہوگا کہ آپ اگر گلاس میں ڈالنا چاہیں تو ایک ہی گلاسوں میں ڈال کے 2 ٹیبل سپون یہ شیرہ ڈال سکتے ہیں لیکن میں اس میں جگ میں بنا رہی ہوں تو میں اس میں 4 ٹیبل سپون ایٹ کروں گی اور اسے اچھی طریقے سے میکس کر دوں گی اور اب ہم اسے گلاس میں ڈال کر اس کا فائنل لوگ دکھاتے ہوں آپ لوگوں کو کھٹا میٹھا اور تھنڈا تھنڈا شربت بنایا ہے یہ اور شربت ہو تو اس میں آئیس کیوب ڈالنا تو بنتا ہے تو آخر میں ہم اس میں آئیس کیوب ایٹ کریں گے کیونکہ پہلے ایٹ کریں گے تو آئیس کیوب آپ کو پتا ہے وہ فورا پگل جائے گی تو ہم بالکل لاسٹ میں آئیس کیوب کو ایٹ کریں گے اور تھنڈا تھنڈا یخ یمی شربت کو پییں گے اور ترو تازہ ہو جائیں گے تو جناب آپ لوگ گھر میں ضرور ٹرائے کریں رمضان آنے والے رمضان میں گھر میں شربت بنائیں مجھے فیڈبیک دیں مجھے کمنٹس میں بتائیں میری ڈیسی پی آپ لوگ تو کیسی لگی اگر اچھی لگی تو سبسکرائب تو بنتا ہے ساتھ میں پریس بٹن ہے اسے بھی کلک کر دیں لائک کر دیں ویڈیو کو شیئر کر دیں ویڈیو کو اور مجھے اجازت دیں دعاوں میں ضرور یاد رکھئے گا رمضان آ رہے ہیں رمضان کی ریسپی لے کے بہت جلد حاضر ہونے والیوں میں ایک سے ایک ریسپی لے کے میں حاضر ہونے والی ہوں بہت جلد چلیں جی مجھے اجازت دیں اللہ حافظ اپنا خیال رکھئے گا مجھے دعاوں میں یاد رکھئے گا اللہ حافظ ٹیک کیا